السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلولہ میں اکدم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اکدم ٹھیک ہوں گے تو آپ سب ہی کو پتا ہے کہ وائٹی پہ صریف اور صریف ایک ہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں کوئی خود کو کلیر کر رہا ہے تو کوئی خود کو کلیر کر رہا ہے تو کوئی اکو آکے پٹارہ کلیر کر رہی ہے وائس کس کی ہے وائس کس کی ہے جو پٹارہ تلق کے پہنچی ہے جس کے اندر کوئی اس کے بارے میں غلط بول رہا ہے برا بول رہا ہے یا گالی غلط دیا ہے جو بھی ہے تو یہ بات کو لے کے بہت زیادہ چرچہ چل رہی ہے وائٹی پہ اور کوئی کسی سے پوچھتے رہتا ہے کہ کس کی وائس ہے تو پہلے تو میں یہ بات کے اوپر تھوڑا تھی کہ وہ جو اس کی سپورٹر ہے اس نے لائیو لگائی اسی مددے پہ لائیو لگائی کہ میں نے کوئی گالی نہیں دی ہوں میرا نام ڈالا جا رہا ہے میری وائس نہیں ہے پھر پٹارہ کا ادھر پہ آنا کمنڈ کرنا اور کلیر کرنا کہ نہیں نہیں تم نہیں پہلی بات تو جب تم نے ڈیسون کر دیا ہے تو تم کیوں آئی تھی وہاں پہ اور تم نے کیوں آکے وہ بندی کو کلیر کیا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے وہ بندی نے لائیو لگائی تھی یا پتہ نہیں کسی کی لائیو میں جا کے کیونکہ وہ جو لیگل ٹیم ہے اس کا اور لوگوں کا پنگا ہو گیا بند کرواؤ اور اس نے ایک بات بولی تھی کہ میں ورنہ ایسی چیز لگا دوں گی کہ پھر تم پستا ہوگی اور ایک بات جب لوگوں نے بولا تھا کہ وہ آکے ڈیسون کریں گی مطلب اس کو جو بندی تھی تو اس نے بولی کہ وہ مجھے ڈیسون کر ہی نہیں سکتی ہے وہ مجھے ڈیسون نہیں کریں گی ورنہ میں پروف لگا دوں گی مطلب ایسے ہی دھمکی کچھ وائس وغیرہ لگانے کی اس نے دھمکی دی تھی اب یہ بات کو جیسے بولتے ہیں نا کڑی تھے کڑی ملانا تو یہاں پہ آپ لوگ اگر کڑی تھے کڑی ملاؤ گے نا تو وہ وعلی بات کو دیکھ لو اور ستارہ کا آکے اس کو اس کی لائب میں کلیر کر کے جانا یہ دیکھ لو اور وہ چاہتی تھی کہ ان کو ڈیسون کریں اور جو اس کی سشٹر بنی ہوئی ہے اس کا چینل بن کریں جو کہ ہو گیا ہے نا مطلب کہ ایک بات اپنی سشٹر کی مانی گئی کہ سارے سپورٹروں کو ڈیسون کرو اور ایک بات اس کی مانی گئی کہ اس کا چینل بن کرو مطلب کہ پٹارہ نے دونوں کی ایک ایک باتیں مانی ایک ایک بات رکھی اور اہی بات وائس کی تو آپ لوگ خود سوچو کہ جب پٹارہ نے یہ بولی تھی اپنے ویڈیو میں کہ میں نہیں سنتی کسی کو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کہاں پہ کس کی لائب شل رہی ہے کون لڑ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے میں نہیں جانتی تو پٹارہ کا وہاں پہ آنا مطلب کیا تھا یہ کیسے اس کو پتا چل گیا کہ وہاں پہ لائب چل رہی ہے مطلب کہ پٹارہ فری تھی اس کی لائب دیکھ رہی تھی اور آپ لوگ یہ بھی سوچو کہ پٹارہ فری تھی وہی ٹیم پہ وہ بندی لائب لگا کے کیسے بیٹی جبکہ وہ بندی تو لائب آتی ہی نہیں ہے کبھی اس کی لائب میں جا کے بات رکھ لیتی ہے تو کبھی اس کی لائب میں جا کے چلا لیتی ہے وہ دن اس نے وہی ٹیم پہ لائب لگائی اور وہی ٹیم پہ پٹارہ کا جب یہ والی بات ہوئی کہ میرے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ بولی ہوں تو وہ بات کو آ کے کلیر کرنا یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو پورا کے پورا پری پلائن نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب وہ بندی جا کے جو انڈین جو سپورٹر تھی پہلے چار پانچ دن پہلے جو لائب چل رہی تھی تو وہاں پہ جا کے اس نے بولی تھی کہ رکو رکو کمیونٹی آنے والی ہے کمیونٹی آ رہی ہے کسی نے پوچھا کس کے لیے آ رہی ہے تو بول رہی ہے یہ جو ان کی ٹیم ہے نا ان کے خلاف کمیونٹی آ رہی ہے رکو رکو آ رہی ہے تو اس کو کیسے پتا چلا کہ کمیونٹی آ رہی ہے جائر تھی بات ہے اس کی بات ہوتی ہے نا پٹارہ سے تب ہی تو اس کے پتا چلا کہ کمیونٹی آ رہی ہے تو یہی سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ پٹارہ نے آ کے کیسے کمیونٹ کی کہ اس نے جب وہ کمیونٹی لگائی ہے پٹارہ نے اس کے بعد میں سارے کے سارے اس کے اوپر ہی الزام لگا رہے تھے کہ اس کی ہی وائس ہے پٹارہ کے پاس میں تو اس نے جا کے اس کو بولی ہے کہ سب جنہیں میرے پر شک کر رہے ہیں تو اس بات کو کیلئر کرو اور اپنی کمیونٹی لگاؤ یا جو بھی بولی ہوئیں گی تو پھر پٹارہ نے اس کو سجیس کی ہوئیں گی کہ تم لائیو لگاؤ وہاں پہ آ کے میں کمنڈ کر کے جاؤں گی کہ وہ تم نہیں ہو تو دیکھ لو کہ کیا گیم چل رہی ہے کتنا لوگوں کو بیوکوب بنایا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ایسی کونسی وائس ہے اور کس کی وائس ہے تو وائس سے پٹارہ کو کیسے فرق پڑ سکتا ہے جبکہ آپ لوگوں نے سنے ہی ہے مریم کی وائس ہے آ چکی ہے دلبر کی آ چکی ہے اور پٹارہ کو اتنا برا کیوں لگ گیا کیونکہ پٹارہ کی تو خود کی بھی وائس آئی ہے سمیرا کو اس نے اتنا گندہ بولی ہے یہ اپنی جو سپورٹر ہے اس کو اتنا گندہ بول چکی ہے وہ نہیں ہے کہ اس نے کسی سے ایسے ہی بات کرتے وہ اس کے موں سے کچھ نکل گیا ہے ایسا نہیں ہے اس نے کھلم کھلہ جب نینا اس سے شکایت کر رہی تھی کہ تمہاری سپورٹر ایسے ایسے مجھے بولتی ہے تو تم اس کو رکو تو وہ وہاں پہ کیا بول رہی تھی کہ یہ کیا بے شرم ہے اور یہ چینل کی بھوکی ہے یہ سپورٹ کی بھوکی ہے اور پھر دوسری سپورٹر کو کتی ہے کتی ہے ایسے بول رہی تھی اور ایک چیز اور یاد دلاؤں آپ لوگوں کو کہ یہ جو اس کی سشٹر بنی ہوئی ہے اس کے لیے بھی یہ کوئی اچھا نہیں بولتی ہے اور نہ کوئی اچھا سوچتی ہے اگر آپ لوگوں کو میں یاد دلاؤں تو وہ جو بنی سشٹر آئی ہوئی تھی وائٹی پہ اس نے کیا بولی تھی کہ اس کی ماں نے مجھے بولی کہ ہم ہے نا یہ ادارے والوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے ہم ان سے دور رہتے یہی لوگ ہمارے میں گھوس رہے اور وہ ٹیم پہ پٹا رہا وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس نے منہ نہیں کی کہ نہیں وہ میری دوست ہے یا میری بہن ہے تو اس کے لئے ایسا مات بولو اگر اس کی ماں بول رہی ہے تو جائر سی بات ہے دونوں ماں بیٹی کی کچھ بات ہوئی ہوئی تب ہی تو وہ اس کے لئے ایسا بولی ہے نا تو پٹارا بھی تو پھر اپنی سشتر کی برائی کر چکی ہے جو ماں بیٹی نے مل کے کر چکے دوسروں کے پاس بھی کر چکے تو یہ بندی خود جب ہر کسی کی برائی کرتی ہے تو اس کو اتنا برا کیسے لگ دیا کہ کسی نے اس کی برائی کر دیا اور یہ چیزیں تو یہ حجم کر لیتی ہے جب اس کی سپورٹر کی وائس لیک ہوئی تھی تو اس نے آکے کوئی ریائک نہیں کی کچھ نہیں بولی اور جب اس نے اس کو گالی دی اور لوگوں نے آواز اٹھائے کہ تُنہیں اپنی ہی سپورٹر کو اتنا گندہ کیسے بولی ہے نینہ کے ساتھ بیٹھ کے تو اس نے کیا بولی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا وہ کلیپے بن جاتی ہے کونسی چیز کان سے اٹھا کے کان جوائنڈ کر دیتے اور اس کے سپورٹروں نے اس چیز کے اوپر پردہ ڈال دی ہے تو بولنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ تم لوگ خود اپنے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے کہ تمہاری میڈم تم کو گالی دے رہی ہے اور تم لوگ چھپ چاپ اگر وہ گالیاں کھانے کو تیار ہے باتیں لوگوں کو بڑی ہی ایفیکٹ کر رہی ہے یاد آ رہی ہے لوگ وہ اس باتوں کو اٹھا کے ڈسکس کر رہے ہیں بات کر لیتے ہیں کہ وائس ہے تو ہے کس کی اگر آپ لوگ اس جو پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو جس کے گھر پہ گھنچو ابھی بیچ میں گیا ہوا تھا اگر اس کو دیکھو گے تو وہ جتنا پلائٹ وے میں بات کر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے وہ نہیں اندر سے ڈرہ ہوا رہتا ہے انسان اوپر سے مسکہ پالیس کرتا ہے اس طرح سے جیسے وہ بات کر رہی ہے جیسے وہ ویڈیو بنا رہی ہے اس کو مسکے مار رہی ہے اس کے طرف سے بول رہی ہے سب سپورٹروں کو وہ جلیل کر رہی ہے کہ تم لوگوں کی گلتی ہے تم لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے وہ جس طرح سے اس کو مسکہ پالیس کر رہی ہے اس کے پیر چاٹ رہی ہے تو لوگوں کو یہ شک ہو رہا ہے کہ وائس اس کی ہے تب ہی ہے اس کو اتنا مسکہ پالیس کر رہی ہے تاکہ وہ وائس کو لیک نہ کر دے ایک تو اس کے اوپر لوگوں کا شک جا رہا ہے دوسرا ایک چیز آپ لوگ گہرائی میں جا کے سوچو دیکھ ہے جب پٹارہ اس کے گھر پہ گئی تھی جو اب ہزبین کی جوب کو لے کے پریشان ہے ہر ایک چیز کو لے کے جو پریشان ہے نا جو ہڑ گئی ہے سپورٹ سے وہ تو بہت پہلے ہی میرے خیال سے ہڑ گئی بہت پہلے منز کہ یہ سب کنٹرو ورسی آنے سے بہت پہلے ہڑ گئی ہے وہ اپنی ولوگنگ کر رہی ہے تو یہ سارے پوائنٹ ہے نا آپ لوگ اپنے دھیان میں رکھتے جاؤ ایک تو وہ سپورٹ سے ہڑ گئی ہے وہ اپنی ولوگنگ کر رہی ہے دوسرا کہ جب پٹارہ اس کے گھر پہ گئی تھی اس کی میرے خیال سے امی کو لے کے نہیں امی کو چھوڑ کے گئی تھی تب پٹارہ نے اس کو گھر پہ کھانا کھلائی ناشتہ وشتہ کرا کے وہ جو اس کی سپورٹر ہے اس نے پٹارہ کو ہوتل میں چھوڑ کے آ گئی تھی جس کے وجہ سے لوگوں نے بڑا ہی مزاگ بنائے تھے اور اس کے بعد میں پھر پٹارہ کا اور اس کا کچھ تو بھی ہوا تھا جھگڑا ہوا تھا کیا ہوا تھا مجھے نہیں پتا اس کے بعد ہی پٹارہ نے اس کو گالی گلوچ کی تھی پیٹ پیچھے تو وہ جھگڑا ان کا چل ہی رہا تھا ٹھیک ہے پھر جب وہ وائز لیک ہوئی اور پھر لوگوں نے آواز اٹھائی تو اس نے آ کے اس کو بہن بہن بول کے مسکہ پالیس کی اور یہ بہن تھی کہ کیا بولوں شرم تھی نہیں کھون میں لگتا ہے تو یہ بہن واپس سے مان گئی اس کے بعد میں پھر سے اس کا جب سسر گجرا تو پٹارہ نے اپنے آپ کو بہت بڑی بلوگر بتاتے ہوئے اس کو اگنور کیا اور نہ ہی تو کوئی کمیونٹی لگائی نہ ہی کوئی دکھ جتایا نہ ہی کوئی کال کی اور نہ ہی اس کے گھر پہ گئے جس کو لے کے ہم نے بہت آواز اٹھائے اور ہاں سلمہ نے وہ ٹیم پہ ویڈیو بنائی جس کے اندر اس نے دکھ جتائی جس کے ویڈیو کو دیکھ کے پٹارہ کی بہت زیادہ جل گئی تھی لوگ اس کو بہت زیادہ ٹرول کرنے لگے کہ تم نے کیوں ایسے ویڈیو میں اس کو تھینکیو بولا تم نے اس سے معافی کیوں مانگی سلمہ سے تم نے یہ کیوں بولا تم نے وہ کیوں بولا تب بھی ہے نا بولتے نا جبان پہ آتے آتے سچ رہے گیا وہ ٹیم پہ بھی یہ بندی کچھ بتانا چاہتی تھی کھل کے بولنا چاہتی تھی لیکن آڈینس نے اس کو بولنے نہیں دی آڈینس نے اس کو اتنا ٹرول کی اتنا ٹرول کی کہ وہ بندی وہی ٹیم پہ چھوپ ہو گئی بولتے بولتے اس نے مو بند کر لی اور آپ لوگوں کو یاد ہوگی ایک اور بات اس نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر اس نے ساری کچھ اپنی بھڑاس نکال لی اس کی امی کے اوپر میرے خیال سے کوئی ویڈیو بنائی تھی اس نے ساری بھڑاس نکال لینے کے بعد میں آئینس میں بولی کہ سپورٹ ہیٹر چاہتے کہ میں ایسی ویڈیو بناوں ہیٹر چاہتے میں ایسا بولوں مطلب کہ وہ بولتے نا کمبل میں لپیٹ کے جھوٹا مارنا وہ کام اس نے کی تھی پھر اس نے کوئی اس کو مطلب کوئی سیمپتی نہیں دکھ نہیں جتا ہی اس کے سسور کے گجرنے کا نہ تو بیٹھنے کے لیے گئی نہ کال کی جب یہ ساری بہت زیادہ کنٹروورسی وائٹی پہ ہونے لگی اس کے بعد میں پھر گونچو نے دوسرے دن آ کے جھوٹ بول دیا کہ ہم نے تو کال کیے تھے پھر یہ بندی نے ویڈیو میں بتائی کہ مجھے کسی کی کال نہیں آئی تھی جو جو مجھ سے دکھ جتایا ہے میں نے ان کا نام لے لیوں اور نام میں ہے نا پیٹارا کا نام نہیں تھا تو گونچو وہاں پہ جھوٹا ثابت ہوا اس کے بعد میں پھر ان لوگوں نے کال کر کے اس سے دکھ جتا ہے جب آڈینس کا پریشر دیکھے تب ان لوگوں نے دکھ جتا ہے مطلب میں ان کی دسمانیاں آپ لوگوں کو گناو آ رہی ہوں تو یہ دسمانی دیکھتے جب آپ لوگ اس کے بعد میں جب وہ ہو گیا اس کے بعد میں بھی یہ بندی ہٹی رہی اپنی بلوگنگ کرتی رہی اور کئی کئی سے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا تھا کہ اس کی ناراضگی ہے کیونکہ یہ جب سعودی سے واپس آئی وہ چیچ کو اس نے پھر وہ اس کے سسور کے گجرنے کے بعد میں اس نے اٹھائی کہ مجھے کوئی ہیلپ نہیں کیا میں نے سب کو اتنا سپورٹ کی ڈیریک انڈیریک اس نے یہ سب باتیں خود بھی بولی اور لوگوں نے بھی یہی بات کو زیادہ اٹھائے کہ اس کی جاب گئی یہ ہوا وہ ہوا پھر وہی بندی جس کی وجہ سے جاب گئی اس کو اس نے بٹھا لی اس نے اپنا سپورٹر بنا لی یہ بات اس نے بھی اپنے ویڈیو میں بولی تھی جو بندے کی جاب گئی نا اس کی بیوی تو یہ ساری چیزوں کو لے کے پھر اس کے دل میں ناراضگی تھی اور پھر آپ لوگ خود سوچ لو کہ پھر بعد میں مسکہ پالیس کر کے سارا کچھ کر کے کیونکہ وہ جو سشتر بنی ہوئی تھی وہ سشتر بیچ میں تھی سب ہی کو منا رہی تھی جو ہماری انڈیا کی بہن ہے اس کو بھی ان لوگ آوازیں دے رہے تھے کہ جتنے بھی سپورٹر ہٹ گئے سب جنے واپس ہو سب جنے واپس ہو کہہر وہ انڈیا والی تو گہرت مند تھی ایمان والی تھی اس کے لیے وہ تو بولی کہ بھائی مجھے کوئی شوق نہیں ہے واپس جانے کا میں اپنے میں خوش ہوں وہ نہیں گئی لیکن ہاں یہ مان گئی اور یہ میٹ اپ میں چلی گئی جس سے ان لوگوں نے یہ جتا ہے کہ ان کے بیچ میں کچھ بھی نہیں چل رہا لیکن چل رہا ان کے بیچ میں ہے بہت پہلے سے جب پیٹارہ اس کے گھر پہ گئی تھی اس کے بعد ان کا کچھ ہوا ہے کیونکہ میں نے سنی تھی کہ ان لوگ نے کوئی بزنس بزنس کرنے کا ایک ساتھ میں کچھ سوچے تھے پھر ان کی نئی بنی اس کے اوپر سے پھر یہ نراز ہو گئی جو سپورٹر تھی وہ نراز ہو گئی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیٹارہ اپنے باپ کے اوپر بھی سگے باپ پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتی ہے یہ تو پھر بھی سپورٹر ہے یہ چیز کو لے کے بھی ان کے بیچ میں آنک آنی ہوئی ہے ان سب کو لے کے چلتے 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 اب آیا میٹ اپ میٹ اپ پہ جیسے اس کو منہ کے لے کے بلا تو لیا گیا اس کے بعد میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کیونکہ جتنی جائل اور گوار پیٹارہ ہے اتنی جائل گوار وہ سپورٹر نہیں ہے تھوڑا مینرس ہے تھوڑا سی ہے لیکن ہے اس کے اندر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سپورٹر اس کے آئے ہیں میمان آئے ہیں اتنا بڑا گھر ہے وہ بھی ایک نہیں اتنے سارے گھر ہے پھر بھی اس نے ان کو ہوتل میں رکھائی پھر ان کو باہر کھانا کھلائی اپنے گھر پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بلائی تو یہ سب چیزوں سے بھی لوگوں کو ہٹ ہوتا ہے بھئی اگر میں اپنے اوپر ہی رکھ کے سوچوں تو کیا مجھے ہٹ نہیں ہوگا کہ میں جس کے گھر پہ جا رہی ہوں وہ بندہ میرے کو ہوتل میں لے جا کے کھلا رہا ہے ہوتل میں رکھایا ہوتل میں سے روانہ کر دیا تو کیا ہم چور تھے یا ہم کوئی ایسے تھے کہ اس کو میرے پہ اگر بھروسہ نہیں تھا تو اس نے مجھے بلائی کیوں ہے نا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی ہو سکتا ہے بری لگی ہوگی میرے حساب سے تو لگنا بھی چاہیے تو یہ ساری چیزیں بھی ہوئی اب وائس وائس کی بات اگر ہم کرے تو یہ جس کی سیشٹر تھی پھر یہ سب کے کانٹیک میں آ گئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ پھر ان کی کال پہ بات ہوئی ہو جب یہ منہ رہی تھی تب بات ہوئی ہو پھر اس نے برائیاں کی ہو کہ اس نے میرے ساتھ میں یہ کی تھی وہ کی تھی تو میں تو میٹ اپ میں نہیں آؤں گی میرے ساتھ اتنا برا ہوا یہ میرے لئے کھڑی رہی کیا یہ میرے لئے ایسا کی کیا وائسا کی کیا اس نے یہ کانٹ کی وہ کانٹ کی پھر بھی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے تو ہم نے وہ سارا کچھ چھوڑ کے ہم نے اس کے اوپر پردہ ڈالے اس کے اوپر ہم نے کمبل دالے تکیہ ڈالے گدڑی دالے پتہ نہیں کیا کیا ڈالے بولی ہوئیں گی ہے نا لگتا ہے نا possible تو ہے کہ اس طرح سے اس نے برائیاں کی ہوئیں گی برائیاں میں وہ بتا رہی ہوئیں گی کہ ہم لوگ ناراض ہوئے ہمارا اتنا سی ٹائم تھا تو یہ ہمارے لئے نہیں کھڑے ہوئی اس کا تو ایسے گندہ گندہ ٹائم گجرہ ہے پھر بھی ہم اس کے لئے کھڑے تھے تو یہ بندی بے فیر آوان ہے ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اس کی سشٹر ہے اس کے ساتھ میں وہ بندی کی بات ہوئی ہے جس میں وہ اپنے احسان گنوار ہی تھی جو کہ گنوانا بھی چھی یہ صحیح بات ہے ان لوگوں نے بہت گندے ٹائم پہ اس کے کھڑے تھے تو ایک تو یہ possible ہو سکتا ہے دوسرا ان لوگ وہاں پہ مل رہے جل رہے تھے ہے نا وہاں پہ جب میٹب میں گئے تھے تو وہ مل رہے جل رہے تھے سارا کچھ کر رہے تھے تو بیٹے بیٹے بولتے ہیں نا بات میں سے بات نکلی ہوئیں گی اور باتیں ہوئیں گی یا تو کوئی نے ریکارڈ کر لیا ہوگا یا تو پھر اب اس کو مو جبانی بتائے ہوئیں گے کہ تیری سپورٹر نے تیرے لیے یہ یہ بولی تھی اور اس نے آنکہ ایسا تو کچھ بولی نہیں ہے نا کہ میرے پاس میں کوئی وائس ہے یا میرے پاس میں کوئی ریکارڈنگ ہے یا چیٹ ہے ایسا تو کچھ نہیں بولی ہے اس نے اپنی کمیونٹی پہ یہ بولی ہے کہ آپ لوگ بیک پہ میرے ساتھ میں ایسا کر رہے تھے میری برائیاں کر رہے تھے یا جو بھی ہے برائیاں گالی گلوچ اس نے طریف یہ بولی ہے کہ بیک کیمرہ آپ لوگ کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سشٹروں سے اس نے اپنے دل کی بات کی ہوئیں گی کہ پیٹارہ نے میرے ساتھ میں یہ کی وہ کی ایسا کی ویسا کی آپ بھی اس سے دور رہو زیادہ سشٹر نہ بنو کیونکہ یہ جب ہماری نہیں ہوئی تو آپ کی کیا ہوئیں گی تو جب تو وہ سشٹر نے نہیں بتا ہی ہوئیں گی اور ہو سکتا ہے ابھی اس نے ساری بات بتا دی ہو تو یہ بھی تو پوسیبل ہے نا تو یہ ساری باتیں مجھے لگتی ہے اور اگر آپ لوگ گہرائی سے سوچو تو آپ لوگوں کو بھی پتہ لگیں گا کہ ہاں یہ ساری باتیں ہی ہو سکتی ہے کیونکہ اتنا گہرائی سے اندر تلک کے کسی کے ساتھ میں بھی نہ گلہ تکوہ چل رہا تھا اور نہ ہی اتنا گھسے ہوئے کوئی تھا جتنا وہ بندی گھسی ہوئی تھی جو کہ بولتی ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے سعودی چھوڑنا پڑا اس کے لئے الگ سے ویڈیو بناوں گی کہ سعودی چھوڑنے کے پیچھے پٹارا کا کوئی ہاتھ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا خیر وہ ایک الگ سے بات ہے وہ ہم الگ سے کریں گے باقی آپ لوگوں کی کیا رہے ہیں جو میں نے بولی ہوں کہ آپ لوگ اگری کرتے ہیں اس چیز سے کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا تھوڑے بھی دن پہلے وہ چوسلیما جو تھی وہ آئی تھی تو اس نے کیا بولی تھی کہ ہم نے اس کو بہت سپورٹ کیے اب میرا بہت بورا ٹائم چل رہا ہے تو مجھے پچیس لاک دو ہے نا پھر اتنے تھا سپورٹروں نے مل کے اس کی ایسی دھلائی کیے کہ وہ واپس بھاگ گئی تو جہر تھی بات ہے کہ بھلے ہی اس نے موں سے نہیں مانگی ہوگی لیکن ایک امید تو کی ہوگی نا کہ جب تُو لاکھوں کے ٹرےڈ میل کیمرہ لیپٹوپ یہ وہ لا لاکے ضائع کر سکتی ہے تو تھوڑا بہت ان کے لیے کر سکتی ہے دکھاوے کے لیے اتنے امید کی ہوئے گی کہ یہ کچھ کڑوڑ میرے کو دے دے کھلی بینگ میں دکھانے کے لیے تاکہ ہم لوگوں کو وہاں پہ جانے کا مطلب راتہ مل جائے اس نے بولی نا کہ ایک ایک جنے کے لیے کڑوڑ کڑوڑ روپے دکھانے پڑتے ہیں تو وہ سوچ ہوئے گی کہ یہ میرے کو صرف بینگ میں دکھاوا کرنے کے لیے رکھوا دے بعد میں میں اس کو واپس دے دوں گی تو اتنے ایتی کوئی مدد نہیں کی ہوئے گی یہ بات بھی تو وہ اسے بولی سکتی تھی جب کیمرے میں میٹ اپ کے اندر دکھا سکتی ہے تو وہ کیا کسی سے بات نہیں کر سکتی ہے اس کے باہر کے اتنے سارے سپورٹر ہیں جو گیفٹ بھیجتے ہیں فانڈ بھیجتے ہیں تو ان سے وہ بات کر کے اس کو نوکری وغیرہ کا کر سکتی تھی وہ لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کی کیونکہ اس کی سوچ ہے کہ تم لوگوں نے اگر مجھے سپورٹ کیے تو کوئی احسان نہیں کیے تم لوگ ڈالر چھاپ رہتے تو جو جو باتیں میں بولتی ہوں نا وہ ساری باتیں سچی ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ بولتے ہیں نا چھوٹے بچے کے پیر پالنے میں ہی نجر آ جاتے ہیں تو پیٹارا کی سوچ کیا ہے نا وہ پہلے ہی نجر آ گئی تھی اس نے پہلے ہی بول دی تھی کہ جو لوگ بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں نا تو وہ احسان نہیں کر رہے ان لوگ کے چینل بھی چل رہے ہیں ان لوگ پیسہ بھی بنا رہے ہیں جو میرے پر نہیں احسان کر رہے ہیں اس نے پہلے ہی اپنی جو سوچ تھی نا اس نے پہلے ہی بتا دی تھی تو جو لوگ بھی سپورٹ میں کھڑے تھے تو پھر وہ سوچ کو لے کے ان کو ابھی بھی چلنا چاہیے اور تمجھنا چاہیے کہ اس کی کیا سوچ ہے تو وہ ہمیں پرتنالی کوئی ہیلپ نہیں کریں گی کیونکہ ہم لوگ ڈالر کمارے تھے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوں گی میری ساری باتیں اور آپ لوگ خود سمجھ جاؤ کہ وائس وغیرہ تو مجھے نہیں لگتا یہ ہوں گی ہاں اگر اس سے کال پہ بات ہوئی ہے تو وائس ہوگی اور اگر کال پہ بات نہیں ہوئی ہے تو اس کے وہ سشٹر کے ساتھ میں اس کی بات ہوئی ہے اور وہ سشٹر نے اب اس کو گصہ آیا ہے تو اس نے ساری باتیں بول دیئے سوچو نا اتنے دن سے پٹارہ کو کوئی بھی چیز کا دن اس کو اتنا ایفیکٹ ہو گیا کہ وہ آکے کمیونٹی لگا دی وہ تو ویڈیو میں ہی ڈیس آن کر دی تھی لیکن اب بولتے ہیں کہ بے وکوفوں کو کون سمجھائے ویڈیو میں ہی ڈیس آن کر چکی تھی لیکن اب مانے نہیں مانے تو پھر اس نے کمیونٹی بھی الگ سے لگا دی اور اس کو اتنا جو اس کا گصہ ہے وہ ویڈیو میں ہی نجر آ رہے تو اتنا گصہ ابھی کیسے آیا فارما اس پہ ملے وہاں پہ ساری باتیں کلیر ہوئی ساری باتیں کھلی ساری باتیں پٹارا کو بتائی گئی اس کے بعد میں جا کے اس کو گصہ آیا ہے اس کو لگتا ہے نا کہ میرے سے یہ لوگ ہیں ان سے میں نہیں ہوں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ایک گھمنڈی عورت جبکہ یہ لوگوں سے وہ ہے ان سے یہ نہیں تھے خیر وہ لوگوں نے بھی کون سے اچھے کام کیے جائرزی بات ہے وہ بھی جب ہویا ببول کے تو فل کہاں سے پاؤ گے تو پلیس آپ لوگوں کی رائے کمینڈ میں جرور بتانا آپ لوگوں کو میری بات سے کتنے اگری کرتے ہو کتنا نہیں کرتے ہو پلیس آپ لوگ جرور بتانا تو چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہیں ویڈیو کسی لوگوں کی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ